حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں صحابہ کے شاگردے وہ کہتے ہیں جب یزیدی فوجوں نے مدینہ پر عملہ کیا اور یزید کا مقرر کردہ امام آیا تو صحابہ اکرام مسجد نبی چھوڑ گئے تین دن تک مسجد میں نماز کہا ہم یزیدی امام کے پیسے نماز نہیں پڑھیں گے مدینہ پر عملہ ہوا مکہ پر عملہ ہوا حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے مجنون بن کے اندر گھس گیا جزیدی فوجوں سمجھی میں دیوانہ ہوں شاید پاگل ہوں مجھے انہوں نے تکلیف کوئی نہ دی فرماتے ہیں میں نبی پاک کی قبر کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھا تھا زور کا وقت ہوا تو میں رونے لگ گیا اب میں نماز کیسے پڑھوں گا آزان کا کیسے پتا چلے گا آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم جب آزان کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے آزان کی آواز آنے مجھے فرماتے ہیں جب جماعت کا وقت ہوا تو حضور کی قبر سے اقامت کی آواز آئی پھر جماعت کی آواز آئی اور میں نے اپنے نبی کے پیچھے زور کی نماز ادا کیا حضور کے پیچھے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے اور میرے رسول تو قبر میں جماعتیں کراتے ہیں حضور جماعتیں کراتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں میں تین دن مسجھے کان کھول کے دل کھول کے سنو ہم نے کوئی ریڈی میں ڈھکیدہ نہیں اپنایا ہم کوئی دائیں پاہے سے پکڑ کے نہیں لے آئے کہ وہ فلا آیا تھا بہت بڑا اس نے جبا کبا پہنا تھا تو اس کے پیچھے لگ گئے ہم کسی کو نہیں مانتے ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں کو ہم تو مانتے ہیں سیابا کو ہمیں حضرت سعید بن مسیب بتا گئے ہیں کہ جو کہے تجھ کو مردہ وہ مردہ ہے واللہ پوزندہ ہے واللہ پوزندہ ہے واللہ پوزندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھتے آنے والے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑ رہے تھے حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فتح فتح ہم پہ تو کسی کا روبتاری نہیں ہوتا اتنی اتنی موٹی جلدے لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں میں کیا اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں اس نے صرف محمد لکھے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے لکھنا چاہیے امام الانبیاء سرورِ کون و مقا تاجدارِ حالاتا لکھنا چاہیے لکھنا چاہیے مشکل کشا حاجت روا حبیبِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تمہیں تو نام نہیں ڈابزہ لکھنا آتا تم مصطفیٰ کی بات کیا کر ہوگی تمہیں کیا خبر ملاد کی بات آتا ہے تو جائز نہیں مراج کی بات آتا ہے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی کیا پوگز ہے رٹہ کیا ہے اللہ حضرت فرماتا ہے کھائے تجھ کو تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے آبوکر صدیق سے پوچھ ابو جال نے آکے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں اٹھارہ ہزار سال کا سفر ایک منٹ میں تہہ کر آیا ہوں زمین جنت دور دور خرشہ دیکھایا ہوں ابو جال کہہ رہا ہے ابو بکر صدیق فرمانے لے کہ اگر محمد عربی نے کہا ہے تو آکر ساچی کہا ہے اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو آکر ہے ماننے والا عقیدہ بنا ماننے والا ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹا فٹا سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے کون ہے وہ کس کی بات کر رہے ہو بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو عثمانِ غنی کی کرو مولا عالی کی کرو انس بن مالک کی کرو تلہا اور زبیر کی کرو ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے ہیں نہ سنتے ہم پہ نہیں کسی بندے کا روبتاری ہوتا کہ چل دور جا ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے پاک کو غیب تھا ہمیں کا چپکا رہے گل سہیتری کے نرکار تو کہے کہ آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلان بات کا پتہ تھا یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے تجھے پتہ ہی نہیں بات کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں کس طرح ہم تیری بات سنیں ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا بھائی